ہیپیٹائیٹس بی پوزیٹیف آیا ان کا اور اسے جڑ سے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیسے ہوگا بہت اچھا آپ نے پرشن پوچھا اور یہ آج اس کی اوشکتہ تیس سے چاریس کرون لوگوں کا آپ نے ہیپیٹائیٹس کو لے کر پوچھا اور یہ دیپک کا بھی دیپک نہیں پوچھے گا ہیپیٹائیٹس سے کبھی بھی کسی کی موت ہو سکتی ہے اور یہ فیٹی لیور اس سے بھی یہ پران گھا تک ہے لائپ تھریٹنگ ڈیجیز ہے لاپروائی کرنے لوگ آپ نے پورے ڈیٹا بار بار دکھائے ہوئے ہیں اور یہ ڈیٹا کوئی انڈیٹیو کے ہے سوامی رامدیو کے نہیں ہے تو ریالیسٹک ڈیٹا ہے پچیس سے تیس پرتیشت لوگوں کو فیٹی لیور ہیپیٹائیٹس کی پروبلم اور سمادان کیا ہے لیوگریٹ کھالی پیٹ لیوامریت کھانے کے بعد ابھی ہے کیا ارے بھومیاں اللہ پنرنوہ مکوئی یہی لیوگریٹ ہے اسی کا دوس پی لو اسی کا انیما لے لو اور زیادہ ہی ہو گیا تو اس میں شوناک اور ایرینڈ کے پتے اور ملالو جنڈی سادھی بھی ہو گیا تو ایس جوٹ ایس جوٹ ایس جوٹ ایک بچے کا بھی پانسو رکھا تھا ابھی پچیس تیس کر کے لوٹا بھلی جی مر مرنے کو ہو گیا تھا خون کی اُلٹیوں اور پتہ نے کیا کیا اُپدر ہو رہے تھے بکڑی کا دودھ پی ہو اس کے اندر وہ بھی پیٹ کے بہت اچھا بکڑی کا ہی دہی بکڑی کی صبح دہی دہی دو پر چھا شراط کو دہی لے لو کمجوری ہے تو اسی کا پنیر بنا کر کے لے لو اور خاص بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گو دھن ارک ایک بار گو ماتا کے لیے بھی تعلیم آدم ہے ہم گو ماتا کی اپاسنا کیوں کرتے ہیں گنگا ماتا کی جائیتری ماتا کی مید ماتا کی تونسی ماتا کی ان کے گون ہے گو دھن ارک پینے سے ہمارے انپی سنگھ جی تو بھارتی سکھا بڑھ کے ہماری چیئر میں نے ان کے بھائی کے لڑکوں کو ہو گیا اس کے ساتھ اس کے اور بھی درزاننے والوں میں سے پوری طرح سے ہائپیٹائٹس اے بی سی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور اسے فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے لیور سیروس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اور تھوڑا کپال باتی کرتے ہیں سمجھ پوائنٹ ڈبانے اور مٹی پٹی کر لیں پیٹ کے اوپر جو کئی بار ہم بتاتے وارٹر تہرہ پی تھوڑی سی کر لیں چھوٹی چھوٹی بات ہے اب اتنا سا دھیان رکھ لیں گے اور کھانے پینے میں تھوڑی دن پریج رکھ لیں تو کسی کو بھی قریب آج تیس سے چالیس کروڑ لوگوں کی سمجھے کا سمادھان بتا دیا ہم نے دیپا کی سمجھے کو ایڈریس کرتے کرتے اور منڈو کا حسن اور یوگ مدرہ حسن آپ تو منڈو کا حسن کرو اور ہم یوگ مدرہ حسن کر رہے ہیں یہ تین حسنی کر لیں پون مکتہ حسن اگلا پرشناپ لے لو سب کا دیا جلتا رہے سوامی جی اسی کامنا کے ساتھ اگلا سوال شامل کرتے ہیں پونم کا ہے اگلا سوال آنٹالیس سال کی ہیں وہ گول بلیڈر میں ایک سال سے پتھری ہے تو اب یہ ایک سال پرانی پتھری کیا کیسے اس کو نکالا جائے گول بلیڈر سے دیکھو حسن بھائی ایک تو کیڈنی کا سٹون تو کھالی مولی کھانے سے مولی کا رس پیرا دوں اسی سے گھل جاتا ہے اور آگلی بات میں بتا رہا ہوں جرا کیڈنی سٹون کے لیے تو لیتھوں بھی کام کرتا ہے اچھر چٹا بھی کام کرتا ہے گو کھرو اور جو کا پانی بھی پلا دو جو کا آٹا جو کا دلیا کھلا دو پانی زیادہ پلا دو اسی سے ہی یہ جو کیڈنی نکل جاتی ہے